موسیقی اب بہت سی نسلیں جو ہیں وہ وہی ہیں ہمارا ان کا رشتہ جو ہے دین کا بھی ہے اور دنیا کا بھی ہے دونی رشتے ہیں افغانستان میں اگر ایسی حکومت برسر اقتدار آ جاتی ہے جیسا کہ امریکہ اور برطانیہ اور ان کے اتحادی چاہ رہے ہیں تو میں یہ کہہ بھی چکا ہوں اوپر ملاقات میں اور اب پھر آپ کے سامنے کہتا ہوں کہ بہترین حکومت افغانستان میں پاکستان کی خیر خواہ اگر کوئی ہو سکتی ہے تو وہ طالبان کی حکومت ہے اور اگر طالبان سے ہٹ کر کوئی حکومت وہاں آئی تو پھر ریڈیو پختونستان بھی کھلے گا ریڈیو پختونستان کی نشریہ شروع ہو جائیں گی پختونستان اور اسی کے ساتھ ساتھ دیورین لائن جو امیر دوست محمد خانوالی قابل جو زمانے میں تھے ان کے زمانے میں انگریزوں کا اور افغانستان کا معاہدہ ہوا اور دیورین لائن قائم کی گئی تھی افغانستان اور انڈیا کے دربیان میں وہی دیورین لائن پاکستان کو ورسے میں ملی ہے اس کے خلاف بھی پروپیگنڈا ہو رہا تھا کہ ہم اس کو نہیں مانتے یہ تو انگریزوں نے بنائی ہے اگر کوئی بھی پاکستان مخالف حکومت افغانستان ان کے اندر آئی تو امریکہ اور برطانیہ کے سرپرستی میں وہ پھر وہی پختونستان کا راگ شروع ہوگا وہاں سے اور ہم انڈیا اور افغانستان کے بیچ میں سینڈویچ بن کر رہ جائیں گے اس لئے میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت پاکستان کو فوری طور پر افغانستان میں جنگ بندی کا احتمام کرنا چاہیے یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے بڑی ظالمانہ کا روائی ہے رمضان میں جنگ بند کر دو کوئی معنی نہیں یہ کمطلب یہ ہے کہ رمضان میں جنگ بند کر دو پھر رمضان کے بعد پھر مار پٹائی شروع کر دو پھر مسلمانوں کے قتل عام شروع کر دو اور رمضان سے پہلے پہلے جتنے مار سکتے ہو مار لو نہیں فوری طور پر جنگ بند ہو جانی چاہیے فوری طور پر جنگ بند ہو جانی چاہیے اور اسی کے ساتھ ساتھ اسی کے ساتھ ساتھ اقوام متحدہ سے ہٹ کر OIC کو فعال بنایا جائے اور OIC کے ذریعے سے مسلم امہ کا مستقل کمیشن قائم کر کے افغانستان جائے اور جانے کے بعد مسالہ حد کی مذاقرات کی کوشش کرے حیرت کی بات یہ ہے کہ آپ اس پر غور فرمائیے کہ ہم نے یہ کہا ابھی ہماری حکومت نے کہا ہمارے صدر صاحب نے کہ ہندوستان کشمیر کا مسئلہ ان کا مذاقرات کریا ہم کو کشمیر کی بات جب ہم کرتے ہیں تو کہتے ہیں مذاقرات کیجئے آپ دوروں تحق کیجئے مذاقرات کیجئے کشمیر تو خود کے لیے وہاں کرا دیئے یہاں نہیں کراتے تو وہ اقوام متحدہ کو کرنا چاہیے تھا لیکن نہیں کیا تو ہم سے کہتے ہیں مذاقرات کرو جب ہم کہتے ہیں فلسطین کا مسئلہ حل کرو تو فلسطین کے مسئلے کے حل کرنے کے لیے وہ ہم سے کہتے ہیں کہ مذاقرات کرو بھر مذاقرات تو آسلو سے 92 میں آسلو میں نوروی کے داروسلطانت میں نوروی کے داروسلطانت میں یہودیوں اور عیسید عرفات کے درگیان میں معاہدہ ہوا پھر اس کے بعد کہیں ڈیویڈ کے طرز پر کلنڈن صاحب کے زمانے میں پھر اس پر 96 میں مزید عمل درامت کے لیے معاہدہ ہوا آج تک یہودی اس معاہدے پر عمل نہیں کر رہے امریکہ اب بھی یہی کہتا ہے عرفات صاحب سے تو اب ملنے سے انکار کر دیا انہوں نے لیکن بھر ہر وہی کہتے ہیں یہی ہیں کہ بھر مذاقرات کرو یہودیوں سے مذاقرات کرو تشہندووں سے مذاقرات کرو اور جب ہم کہتے ہیں کہ آپ افغانستان سے مذاقرات کریں تو کہتے ہیں نہیں زندہ مردہ چاہیے القائدہ کے ٹھکانوں کو تباہ کرنا ہے افغانستان کو بھی تباہ کرنا ہے یہاں مذاقرات کا نام نہیں آتا آپ نے غر فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ چھپے ہیں جو عزائم ہیں اسلام اور مسلمانوں کے خلاف وہ ظاہر ہو رہے ہیں مرل یہ مختصر سی میری گزارشات تھی اور میں سمجھتا ہوں کہ میں نے تھوڑی بہت کوشش کی ہے کہ اپنا نقطہ نظر جو ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کر دوں